اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلاس ایٹ ہم نے جو چپٹر نمبر ٹو شروع سٹارٹ کیا تھا اس کی آدھی ریڈنگ ہم نے کر لی تھی اور آج ہم نے اس کی ریڈنگ کمپیٹ کرنی ہے چپٹر کا ٹائٹل ہے دس ٹرینج بویاج آف سندباد سندباد کا عجیب بحری سفر تو اب یہ ہم نے یہاں تک کر لیا تھا یعنی پیج نمبر فیفٹین تک آج ہم نے پیج نمبر سکسٹین سے سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہے کہ جیسی ہی صبح نمدار ہوئی جیسی ہی صبح نمدار ہوئی دہ برڈ روز انٹو دہ ایئر پرندہ ہوا میں بلند ہوا کرینگ می اپ اینڈ اپ مجھے اوپر ہی اوپر لے جاتی ہوئے حتیٰ کہ آئی کود نو لانگر سیدھا ارد حتیٰ کہ میں زمین کو نہیں دیکھ سکتا تھا اور پھر اچانک یہ اتنی تیزی سے اترا کہ میں ہوش کو بیٹھا جب میں اگاہ ہوا کہ راک اتر گیا ہے اور پھر میں ایک مرتبہ پیٹوس زمین پر ہوں یا سخت زمین پر ہوں میں نے جلدی سے اپنی پگڑی کو اس کے پاؤ سے کولا اور اپنے آپ کو ازاد کیا میں نے جس وادی میں اپنے آپ کو پایا وہ گہری اور تنگ تھی نیرو تنگ ڈیپ گہری اور اس کے ارد گرد پہاڑ تھی جو بادلوں سے اوپر گئے ہوئے تھی اور اتنی سیدھے اور سنگلاخت تھی یعنی چٹانوں کی طرح اتنی سخت تھی کہ اطراف سے ان پر چڑھنے کا کوئی راستہ نہیں تھا جسی ہی میں گھمتا رہا seeking anxiously for some means of escaping from this trap فکرمندی سے اس جال سے بچنے کی ذرائع تلاش کرتی ہوئے trap جال سے I observed میں نے مشاہدہ کیا that the ground was covered with diamonds کہ زمین ہیرو سے ڈکی ہوئی تھی this sight gave me great pleasure اس منظر نے مجھے انتہائی لطف اندوز کیا but my delight was speedily damped when I saw also numbers of horrible snacks so long and so large that the smallest of them could have swallowed an elephant with ease but my delight was speedily damped لیکن میری خوشی انتہائی تیزی سے افسردہ ہو گئی when I saw also number of horrible snack جب میں نے بہت سے خفناک سامپ دیکھے so long and so large اتنے لمبے اور اتنے بڑے کے that the smallest of them کہ ان میں سب سے چھوٹا could have swallowed an elephant with ease آسانی سے ہاتھی کو نگل سکتا ہے fortunately خوش قسمتی سے for me میرے لئے خوش قسمتی سے they seemed ایسی لگتا تھا to hide and caves of the rock by day کہ میرے لئے وہ دن کے وقت چٹانوں کی غاروں میں چپے رہتے ہیں کہ وہ دن کے وقت چٹانوں کی غاروں میں چپے رہتے ہیں and only came out by night اور صرف رات کو باہر نکلتے ہیں probably because of their enemy the rock غالباً اپنے دشمن rock کی وجہ سے all day long i wandered up and down the valley لمبے دن میں میں وادی کی اوپر اور نیچے پرتا رہا and when it grew dusk i crept into a little cave and having blocked up the entrance to it with a stone اور جب شام ہونے لگی میں ایک چھوٹی غار میں رینگ گیا اور ایک پتر سے اس کے داخلے کے راستے کو بند کر دیا i ate part of my little store of food میں اپنے میں نے اپنے توڑے سے خوراک کے ذخیرے میں سے کچھ حصہ کھایا and lay down to sleep اور سونے کیلئے لیٹ گیا but all through the night لیکن تمام رات the serpents crawl to and fro housing horribly لیکن تمام رات سامپ آگے پیچھے رینگتے رہے آگے پیچھے رینگتے رہے خفناک طور پر سوسو کرتے ہوئے serpents جو ہیں وہ کہتے ہیں سامپوں کو اور crawl جو ہیں وہ کہتے ہیں رینگنے کو to and fro آگے اور پیچھے حیسنگ کہتے ہیں سوسو کرنے کو اور یعنی وہ اس کی جو اپنی آواز ہے سامپ جو نکالتا ہے اور horrible کہتے ہیں خفناک کو in the morning صبح میں when the snacks went to their dance جب سامپ اپنے غاروں میں چلے گئے i came tremblingly out of my cave میں لرستی ہوئے اپنی غار سے باہر آیا and wander up and down down the valley once more اور میں ایک مرتبہ پیر وادی کی اوپر نیچے گھومتا رہا kicking the diamonds contemptuously out of my path ہیرو کو اپنے راستے میں حکارت امیز طور پر لاتے مارتی ہوئے for i felt that they were indeed went things to a man in my situation کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ وہ یقیناً فضول تھے میری جسی صورتحال میں ایک آدمی کے لئے یعنی وہ جس صورتحال میں پنسر ہوا تھا تو اس ٹائم میں ہیری جوتے وہ بھی اس کے لئے فضول تھے محسوس کیا آخر کار آخر کار میں ایک چٹان پر بیٹھ گیا but i had hardly closed my eyes when i was startled by something which filled to the ground with a tad close beside می میں نے بمشکل حصے اپنے آنکھیں بن ہی کی تھی کہ مجھے کسی چیز نے حواس باختہ کیا جو زمین پر میرے قریب گیری جو زمین پر میرے قریب گیری it was a huge piece of fresh meat یہ تازہ گوشت کا ایک بہت بڑا ٹکڑا تا and i start steered اور جنہی میں نے اسے گور کے دیکھا کئی اور ٹکڑے چٹان پر گرے it was the merchants throwing great lumps of meat into the valley یہ تاجر تے جو گوشت کے بڑے ٹکڑے وادی میں پینک رہتے which fill جو گرتے تے with so much force upon the diamond جو زیادہ قوت سے diamonds کی پر گرتے تے that they stuck to it کہ diamond ان سے چپک جاتے تے when the eagles پونس upon the meat جب اوکابو نے گوشت پر جبتا مارا and carried it off to their nest to feed اور اپنے گونسلے میں لے گئے to feed their hungry children اپنے بوکے بچوں کو خوراک دے the merchants would scared the eagle تاجر اقاب کو ڈرا کر eagle away دور لے جاتے تھے and secure the treasure اور خزانہ حاصل کر لیتے تھے ٹھیک ہے تو آج یہاں تک reading کافی ہے تو آپ لوگ یہ آسان ہے reading آپ لوگ اس کو اچھے سن لیں ویڈیو کو آپ لوگ کو سمجھ میں آج جائے گی آج کے لئے اتنا کافی ہے اللہ حافظ